اور چلی یہ خبروں میں بات کریں گے گوالیر کی جہاں پر شاسن سے ناراج تحصیل دار نائب تحصیل دار اور سل آر اب آر پار کی لڑائی کی مون میں آ گئے ہیں پچھلے چار دنوں سے کالی پٹی باندھ کر برود جتاتے ہوئے شاسکی کار میں ادھیکاری اب تین دنوں سے ساموہک افکاش پر چلی گئے ہیں بحیم ادھپردیش کے گوالیر میں بھی ادھیکاریوں نے گیاپن سوپتی ہوئے شاسکی باہن لوٹا دیئے ہیں ادھیکاریوں کی مانگ ہے کہ راجشبے ادھیکاریوں کی پدونتی اور انہیں راج پتریت ادھیکاریوں کا درجہ دیا جائے بتانے کی ادھیکاریوں نے اپنی مانگوں کو لے کر راجشبے مندری کو گیاپن سوپا ہے اور انہوں نے مانگ کی ہے کہ ان کی جلد سے جلد مانگوں کو پورا کیا جائے نہیں تو آگامی سمیہ میں مدی پردیش کے سب ہی راجشبے ادھیکاری ایک جٹ ہو کر اپنی مانگوں کو لے کر برودھ کر سکتے ہیں مدی پردیش و راجے سبھے ادھکاری سنگ کے پتہ ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ لمبے شمیہ سے شاسن اس طرح پر پدورنتی نہیں کی جا رہی ہے اس لیے ان کی مانگ ہے کہ جلد سے جلد پدورنتی کے کی جائے راج کنش پرساشنی سیوہ نے نینے لیا تھا کہ جو ہماری مانگے ہیں پدورنتی ہے نائبتہ سلالوں کو راج پتیت کا درجہ دینا ہے اور ہماری جو پدورنتی سمبندی جو بھی مومنٹ چل رہا ہے اور ویتن بھی سنگتی ہے ان سب کو لے کر کے ہمیں اپنی مانگے لگاتا رکھی ہیں اس لیے کئی سالوں سے ہم لوگ لگاتا رہی مانگ کر رہے ہیں تین مانگے ہم لوگ کی جو مکھ ہے اس میں پہلی مانگ تو یہ ہے کہ پدورنتی کیا جائے ہم لوگ سات سال سے پدورنتی بند ہے ہم لوگوں کا دوسری مانگ یہ ہے کہ ہمارے نائبتہ سلالوں کو راج پتیت کا درجہ دیا جائے بھی بہت بڑی مانگ نہیں تھی اور تیسری مانگ یہ ہے کہ ہم لوگ کی ویتن بسنگتی ہے سارے کی ایڈر کو ویتن ایکوال مل گیا ہے لیکن ہم لوگوں کو ابھی ویتن بسنگتی کو جھیلنا پڑ رہا ہے